موسیقی اسلام علیکم بیوز میرا نام عطاہ الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ علی امران کی آیت نمبر ٹو سکس کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت کے اندر حکومت مملکت اقتدار کے ملنے اور اس کے چھننے کی اسی طرح عزت اور زلت کے پیمانے ان کی بات ہو رہی ہے تو بڑی اہم آیت ہے اس کو بصیرت کی روح سے سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے پھر اس کو ہم ایکسپلور کریں گے کہ قرآن کریم کا جو اوورال کانٹیکسٹ ہے اس کا جو شاک و سباک ہے باقی آیات کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو پھر اس کے میننگ کیا بنتے ہیں اس کو پھر ہم بعد میں لیں گے تو شروع کرتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اے رسول تو کہہ دے اے اللہ اے اقتدار کے مالک تو تی الملک من تشاؤ تو جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاؤ اور تو جسے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُعِزِلُّ مَنْ تَشَاؤ اور تو جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے بِعَدِكَ الْخَيْرِ سَبْ خَيْرِ تیرے ہاتھ میں ہے یعنی تیرے کنٹرول میں ہے تیرے قبضہِ قدرت میں ہے اِنَّكَ عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ بے شک ہر چیز پر تیرہ ہی کنٹرول ہے تو یہ ہم نے اس کو لٹریریلی اس کے میننگ کیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی اس آیت کے اندر کیا کہا گیا ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر قوم کے ساتھ اللہ کے قانون مشیعت کے مطابق معاملہ ہوتا ہے یہ کونسپٹ بڑا مشکل ہے کیونکہ لفظی ترجمے اس سے بات سمجھ نہیں آتی تو یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کو اپنے بڑے غور سے سننا ہے اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ہر قوم کے ساتھ اللہ کے قانون مشیعت کے مطابق معاملہ ہوتا ہے ہر ایک کو اس کی کوشش کا پھل ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کی کوشش ضائع ہو جائے وہ چاہے صحیح کام کے لیے ہو یا غلط کام کے لیے ہو اقتدار حاصل کرنا ہے نا تو اقتدار حاصل کرنے کا صحیح مقصد بھی ہو سکتے ہیں اور غلط مقصد بھی ہو سکتے ہیں اقتدار قائم کر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کر کے ان کو سہولیات بہم پہنچا کے انسانوں کو راحت اور سکون بھی دیا جا سکتا ہے اور اقتدار حاصل کر کے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے لوگوں کو عذاب میں مبتلا بھی کیا جا سکتا ہے ان کی زندگی مشکل بنائی جا سکتی ہے تو کوشش تو کوشش ہے چاہے وہ صحیح مقصد کے لیے ہو یا وہ غلط مقصد کے لیے ہو حق کے لیے ہو یا باطل کے لیے ہو کوشش جو بھی انسان کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے ایک شخص ہے اس نے ٹھان لی ہے کہ میں نے بینک میں ڈاکہ ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے وہ اگر وہ پلاننگ کر رہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی وقتی طور پر وہ وہاں سے فائدہ حاصل کر لے گا لیکن یہ ایک الادہ چیز ہے کہ اللہ کے قانون مقافات عمل کی روح سے وہ پکڑا بھی جائے گا چھوٹے گا نہیں اپنے اس جنب سے لیکن جو وہ کوشش کرتا ہے وہ اچھی ہے یا بری اچھے مقصد کے لیے ہے یا برے مقصد کے لیے ہے تو اگر وہ پورے پلان کے ساتھ کر رہا ہے تو بلکل وہ ایک دفعہ تو پوری ہو جائے گی یہ ایک الادہ چیز ہے کہ اس کا نقصان ضرور ہوگا اگر وہ غلط کام کے لیے اس نے کی ہے تو ایسے ہی اقتدار کا معاملہ ہے اقتدار کو صحیح مقصد کے لیے حاصل کرنا لوگوں کی فلاح کے لیے حاصل کرنا تو ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن اپنے مفاد کے لیے اقتدار حاصل کرنا دوسروں کو نقصان پہنچانا تو پھر اس کا انجام بھی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکومت یا اس کا جو اقتدار ہے وہ پھر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا یہ چیز ہے ایسی قومیں جس میں اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھتی رک جاتی ہیں تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے تو ہر قوم کے ساتھ اللہ کے قانون مشیعت کے مطابق معاملہ ہوتا ہے اب سمجھائی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہر ایک کو اس کی کوشش کا پھل ملتا ہے کوشش غلط ہو یا صحیح ہو اچھی کوشش ہوگی تو اچھا پھل ملے گا بری کوشش ہوگی تو ظاہرہ اس کا نتیجہ برا ہوگا پھل مل نتیجہ تو اور اسی کے مطابق اس کا مقام متین ہوتا ہے جس قسم کی کوشش ہے اسی قسم کا اس کا مقام متین ہوتا ہے آگے چل کر اچھی کوشش کرے گا اس کا اچھا مقام متین ہوگا بری کوشش کرے گا تو اس کے لئے برا مقام جو ہے وہ متین ہوگا اللہ کے دیگر قوانین کی طرح انسانی اقتدار اور اس سے معذولی یعنی اقتدار کا ملنا اور اس کا چھن جانا یا اقتدار سے اس کا معذول ہو جانا اسی طرح عزت اور زلت اس کا ملنا اور عزت کا چھن جانا زلت کا زلت میں مبتلا ہو جانا تو اس کے پیمانے بھی اللہ کے ہی مقرر کردہ ہیں یعنی یہ چیزیں اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہیں ہم نے اس کا ترجمہ تو اس کا لٹریری بھی انداز سے کیا مذہبی جیسے عام طور پر لفظی ترجمے ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم کو لفظی ترجموں سے نہیں سمجھا جا سکتا اوورال اس کا تمام جو شاک و سباک ہے کونٹیکسٹ ہے باقی آیات ہیں وہ سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے اس کی ایکسپوزیشن کر رہا ہوں کہ اس کے میننگ کیا ہے تو انسانی اقتدار اور اس سے معذولی اس طرح عزت کا ملنا عزت کا چلے جانا ذلت میں پڑ جانا اس کے پیمانے ضابطے اللہ نے مکر کر رکھے انہی پیمانوں کے مطابق وہ جو خدای پیمانے ہیں انسانوں کو اقتدار مل رہا ہوتا ہے انسانوں کو عزت مل رہی ہوتی ہے پھر انہی پیمانوں کی خلاف وردی سے انسانوں سے اقتدار جو ہے وہ چھن جاتا ہے معذولی ہو جاتی اقتدار سے ان کو عزت کی بجائے پھر زلت ملنے لگ جاتی ہے تو ان پیمانوں کی خلاف وردی کرنے تو جو قوم اقتدار اور عزت حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتی ہے اس کو یہ عزت بھی ملتی ہے اقتدار بھی ملتا اس کے لیے صلاحیت پیدا کرنی پڑتی اپنے اندر اپنے اندر مصبت تبدیلیاں لانا پڑتی ہیں ایسے جوہر اور ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں جس کی روح سے انسان اتنی بڑی ذمہ داری سے عوضہ براہ ہو سکے تو اس کے لیے تو پھر انسان کو اپنے اندر تبدیلی بھی پیدا کرنی پڑتی ہے تعمیری تبدیلی اور اس کے لیے پھر مصبت اور اچھی کام کرنے کی صلاحیتیں وہ بھی اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں اجاگر کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن وہ وہ جو پوٹنشل ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ بنا بنایا ڈاکٹر ہو بنا بنایا انجینئر ہو بنا بنایا کچھ ٹیچر یا پروفیسر ہو صلاحیتیں ہیں یہ کچھ بننے کے لیے اسے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا پڑتا ہے سب سے بڑی صلاحیت تو انسان کے پاس اکل و فکر ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے پھر اپنے اکل و فکر کو استعمال میں لاکر اپنے جسمانی اعضاء کو کام میں لاکر محنت کر کے اس مقام تک پہنچنا یہ سارے پراسس اس کو کرنے پڑتے ہیں تو تب جا کر اس کو اقتدار ملتا ہے عزت ملتی ہے تو یہ صلاحیتیں قوموں کو افراد کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں تب جا کر وہ سرفراز ہوتی ہیں کامیابی سے سرفراز ہوتی ہیں جو قوم اپنی غلط روش کی بنا پر اس صلاحیت کو ضائع کر دیتی ہے استعمال نہیں کرتی اپنی اکل و فکر کو اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیتی ہے تو اس سے پھر وہ اقتدار جو ہے وہ بھی چھین جاتا ہے اور عزت بھی چھین جاتی ہے وہ پھر بے اختیار ہو جاتی ہیں وہ پھر بے عزت ہو جاتی ہیں ظلیل اخوار ہو جاتی ہیں دوسری اقوام کے دفت نگر ہو جاتی ہیں محتاج ہو جاتی ہیں ان کی ازادی ان کی خود مختاری ان کی غیرت حمیت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جاری ہے اگر اس کو آپ لفظی طور پر سمجھیں گے تو پھر تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ اللہ ہی ایسا کچھ کرتا ہے انسان کے پاس اپنے پاس کوئی کوئی صلاحیت نہیں ہے جس کو یوٹیلائز کر کے اس نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے اس سے پھر انسان جو ہے وہ عملیت پسندی سے دور ہو جاتا ہے ایکٹیوزم سے دور ہو جاتا ہے اکل و فکر سے دور ہو جاتا ہے پھر انسان کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا اچیومنٹ نہیں کر سکتا جبکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان اچیومنٹ کریں فوزن عظیم کی بات کرتا ہے یعنی عظیم اچیومنٹ کرے انسان تو وہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے اکل و فکر کو استعمال کرے خدادات صلاحیتوں کو استعمال میں لاکر جو کچھ اس نے جو اس کے مقاصد ہیں جو کچھ اس نے بننا ہے وہ بنے ان مقاصد کے حصول کے لیے جتنی بھی اس کے پاس پوٹنچل ہے اس کو یوٹیلائز کرے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لاکر اپنے مقصد تک پہنچے اپنے گول جو اس نے گول جو ٹارگٹ سٹ کیا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے وہاں تک پہنچے تو وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اس آیت کے مفہوم کو سمجھا جائے پرانے کریم کی اوورال جو آیات ہیں اس مضمون سے ریلیٹڈ تو ہم نے وہ آپ کے سمجھے رکھی اگر ان کو اس طرح سے غور و فکر کر کے آپ سمجھیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو میسیج آپ کو اچھی طرح سے کلیریٹی کے ساتھ سمجھ نہ آئے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں گئی ڈاؤٹ اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ریلیجس تریڈیشن ہوتی ہیں روایات ان کی سپرسٹیشن اللہ سے غیبی مدد وہ اس طرح کی چیز ہیں جب وہ نکالیں گے قرآن کریم کے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیں گے تو پھر اس قسم کی آیات کو سمجھنا کو مشکل نہیں تو قرآن کریم کا اصول سمجھا تفکر اس کی روح سے موسیقی